لوگ جو کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے سمندر ہے پر آپ سبھی لوگ کو بتا دوں یہ بڑا خطرناک ہے دیکھیں آپ یہ آپ چیک کریں کہ کتنا خطرناک مناظر یہاں سے نظر آرہا ہے کہ مٹی جو کہ پانی میں دوبارہ بھیج چکا ہے اور اس وقت آپ یہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ سڑک بھی دیکھیں آپ کے شدید ٹوپوٹ کا شکار یہ سڑک بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو اس وقت میں کورنگی کراسنگ کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں سے کورنگی کراسنگ روڈ کو استعمال کرنے لگا ہوں کیونکہ اس وقت جو کہ کورنگی کراسنگ کے روڈ پر آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے کہ ایکسیویٹر مشین کو رکھ کر بن کیا گیا ہے لیکن ہم پھر بھی یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ یہاں کی پرام کرنی لازمی ہے یہاں کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا بس لکل جاتے ہیں یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں تو اب ہم یہاں سے لکل گئے جو کہ اہلکار بھی ہمیں موجود ہیں اور پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت کس طریقے سے لوگ یہاں سے لکل رہے ہیں تو مزید ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں یہاں سے اہلکار بھی یہاں سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں بادلوں کا دباؤ جو ایک بار پھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ تیسری بار ایسا ہوگا جو کہ کروسنگ کے روڈ کو بھی بند کیا گیا ہے لیکن بائیکیں اور گاڑیاں یہاں پر سے گزرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں اور سامنے کچھ کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ تھا شیئر کروں گا لیکن پہلے سڑکوں کی صورتحال میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے جاؤں اب یہ کہ سب سے پہلے میں انٹر ہوا تو سب سے پہلے آپ یہ چیزیں دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں پانی کا سپیٹ کتی تیز ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنا خطرناک اس طب مناظر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ چیک کریں کہ کتنا خطرناک مناظر یہاں سے نظر آ رہا ہے اور یہ سڑک کتنی خستہ حال ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سڑک بھی دیکھیں آپ کہ شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار یہ سڑک بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو اس طریقے سے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور مزید ہم آگے بھی چلیں گے اور دوسرے روڈ کی بھی آپ کو آپ کے ساتھ اس کی مناظر بھی شیئر کریں گے اسی سڑک پر میں آگے جب جاتا ہوں تو یہاں سب دیکھیں سڑک جو کہ اس وقت آدھی صحیح ہے آدھی خراب ہے اور وہ مین حصہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جہاں پر ابھی کچھ ٹیم پہلے ترکیاتی کام کیے گئے تھے سڑک جو کہ بل پر منتقا ہو گیا تھا جس کے باعث یہاں پر مٹی وغیرہ ڈال کر ان سڑک کو واپس بحال کیا گیا تھا اور اس کو لنک روڈ کو واپس صحیح کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت یہاں کی کیا سورت حال ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں کے آپ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جب پیچھے آپ کو اپ ڈیٹ شیئر کیا تھا تب بھی ہم نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہاں پر مٹی ڈال کر روڈ کو بنانے کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جدید طرح کی سیٹوز اور لوڑی پتر جو ہوتے ہیں وہ ڈال کر اس سڑک کو بھار کرنا چاہیتا ہے لیکن آپ بھی دیکھیں کہ مٹی جو کہ پانی میں دوبارہ بھیج چکا ہے اور اس وقت آپ یہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسرا روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں دوسرا روڈ کی کچھ مناظر آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تھوڑا سا میں یہاں سے آگے کی طرف لکلتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں آپ لوگوں کو جانے والے روڈ پر آیا ہوں اور میں یہاں سے آپ لوگوں کو تمام مناظر آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا کہ اس والے روڈ پر کیا صورتحال ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو جو دکھایا تھا وہ ڈیفینس کی سائٹ پر جانے والا روڈ تھا اور اب جو میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ کرنگی جانے والا روڈ ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے پانی کا بہاو کتنا تیز ہے اور پھر وہ دوسری روڈ کا آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور اس کے ساتھ آپ جو یہ پانی یہ جو آپ اتنی تیزی میں جو بہاو آپ دیتے ہو دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس کو کم نہیں سمجھے کیونکہ یہاں پر بہت بڑا کھڑا ہے اور اگر اس میں کوئی ڈوب گیا اور اگر کوئی گر گیا جس طریقے سے لوگ یہاں پر کھڑو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں ہو جانا خاص تھا اگر کوئی گر گیا یا ڈوب گیا تو وہ بچے گا بھی نہیں یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ دریائے سین بنا ہوا ہے اور تمام تر لوگ جو کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے سمندر ہے پر آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں ہلکے میں مت لیں اس کو کیونکہ تھوڑا سا بھی میز بیلنس ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ جو انکل کھڑے میں وہ کتنے خطرناک جگہ پر کھڑے میں جبکہ روڈ نیچے سے خستہ حال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اب اگر کون ان کو سمجھائے یہ تو خیر سننے والوں میں سے نہیں ہیں لوگ جو کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سیلفیز بنا رہے ہیں اس سے جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایک سیلفی ایک ویڈیوز آپ لوگوں کو نقصان دے سکتی ہے برحال روڈ بڑا خصہ حال ہے اور ابھی یہاں پر جو ہماری کرنٹ اپ ڈیٹ ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر اب پول بننے کے لیے یہاں پر جو اس کا فنڈ ہے اس کو ریلیس کر دیا گیا ہے یہاں پر اب بریج بنے گا جس کو ایک سال کی ڈیٹ لائن بھی دی گئی ہے یہاں پر بریج بنانے کے لیے ایک دماز شروع کیے جائیں گے اور اپروول ہو گیا ہے اور یہاں پر قرنگی آنے اور جانے والے لوگوں کے لیے کافی خوشخبری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو کہ بھورے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ سڑکیں آپ دیکھیں کتنی خصہ حال ہو رہی ہے اور لوگ اندر جا جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں تھوڑا تھا بھی اگر پیر سلیف ہوگا تو وہ تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اندر جا گریں گے جس کے باعث ریسکیو کو بلانا پڑے گا ریسکیو ٹیم کا ایک بہت اہم کردار ہے جس طریقے سے کوزوے کے سڑکوں پر جو پانی کا بہت تیز ہونے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنا اہم کردار آدھا کیا یہ ایک قابل تعریف ہے آپ لوگ ریسکیو ٹیم کو جان پر کھلنے پر مجبور کرتے ہو آپ کی نادانی لوگوں کے جان لینے کا باعث بن سکتی ہے برحال تو یہ دیکھیں شروع میں بھی میں نے اب لوگ کو دکھایا تھا کہ سڑکیں اس وقت بند ہیں لیکن پھر بھی لوگ کافی بھاری تعداد پر یہاں سے آنے اور جانے کے لیے یہ سڑک استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں سڑکیں بند ہیں لیکن جانا ہے ہم تو صرف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور جبکہ اس طریقے سے مناظر اور ساتھ میں ٹریفک افسران جو ہے وہ یہاں پر منع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن چاہ کر رہے ہیں لوگ جو کہ سنتے نہیں ہیں اور سارے افسران جو کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں لوگوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہ آپ لوگ یہاں سے مد گزریں میں آپ کو تھوڑے سے مناظر یہاں کے دکھاتے ہوئے چلوں جوڑ جوڑے سے مناظر کھر کہ دیکھائی چوڑے میں وہ جوڑے سے مناظر کہ کچھڑے سے مناظر 여기 چکھڑے سے مناظر کہ کیا کہ جوڑے سے مناظر تھے جوڑے سے مناظر جوڑے سے مناظر موسیقا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ